موسیقی وادی کشمیر میں موسم سرما میں چلے کلا موسم سرما کے ایسے چالیس دن ہوتے ہیں جو خون منجمت کر دینے والی سردی اپنے ساتھ لاتے ہیں وادی کشمیر میں سردیوں کے بادشاہ چلے کلا کی آمد کے ساتھ ہی ریکارڈ توڑ تھنڈ نے لوگوں کو گونا گو مشکلہ سے دوچار کر دیا ہے چالیس دنوں پر مشتمل شدید سردی کا چلے کلا 21 دسمبر سے شروع ہو چکا ہے درجہ حرارت منفی آنٹ اشاریہ آر سے زائد درجہ ہونے سے پانی کے پائپس منجمد ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی دستیابی میں شدید خلط شہر و دیہات میں محسوس کی جا رہی ہے سردی کی شدت میں مسسل ہو رہے اضافے کے بعد پانی کی پائپس وہ ندین آلو سمیت تمام آبگاہیں منجمد ہو گئی ہے کئی علاقوں میں لوگوں نے نلوں کو موٹے موٹے کپڑوں میں لپیٹ لیا ہے تاکہ سردی سے نل جم نہ جائے لیکن سردی کی شدت کے سامنے یہ تمام تدبیر ناکام ثابت ہو رہی ہے اور شدید سردی کی لہر کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے ہم اسی لئے پہلے ہی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں آپ کی وسادت سے یہ بات ڈی سی صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اہلی سطح کی میٹنگ بھلا کر اس میں سے سیمو شوپیان کو آر اینڈ بی ڈیوجن کے ایکزن کو اور میکنیکل ڈیوجن کے ایکزن کو ایک میٹنگ لے کر کے یہاں صورتحال کا جو پچھلی بار ہمیں سامنا کرا پڑا اس بار ہمیں نہیں جلنے پڑے گی اتنی پریشہ نہیں جو آج کی صورتحال ہے جو آج سے چلے کلان شروع ہوا ہے اسے پہلے بھی یہاں بہت سردی شدت کی سردی پڑ گئی اور لوگوں کے بہت مشکلات بڑ گئے رہا سوال ہمارے ڈسٹرک شوپیان جو پہڑی جلہ ہے اور دور افتادہ ہے لوگوں کو بہت سے مشکلات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پر سال بھی یہاں مائنس پاندرہ ٹیمپیچر ہو چلا گیا اور آج ہم نے ابزرگ کیا ہے کہ مائنس آٹھ ہے اور لوگ ترہ ترہ کے لوگ بہت سے ایریوں کے لوگوں نے مجھے بہت سے کالز کیے کہ ہمیں پانی کے بیگے پانچ دس دن ہو گئے میں ڈسٹرک ایڈمیریٹیشن سے اپیل کرتا ہوں خاص کر ڈی سی شوپیان سے وہ انٹروین کر کے ہمارے ان لوگوں کے مسائل خاص کر پانی جو اس پر ہماری زندگی ہے مطلب نہ 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 ہوتا ہے مطلب نماز پڑھنی ہوتی ہے یا کپڑے دونے پڑھتے ہیں تو اس کے لئے ان کو مہی مہیا پانی نہیں ہے ایدھر محکمے صحت نے لوگوں کو خاص کر بزرگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبح اور شام کے وقت گھروں سے باہر نکلنے میں احتیاط کرے اور اگر مجبوری کے حالت میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو پوری طرح سے گرم لباس میں ڈھاپ کر ہی نکلے کیونکہ سردیوں کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے جس سے انسان کچھ ہی پل میں بیمار ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ تب سے رہ پورنٹ